بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرک نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرک ہیڈ لائنز وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان کا اسلام آباد نے پاک فضائیہ کے ایف سکسٹین جہاز کے حادثے اور ونگ کمانڈر نومان اکرم کی شہارت پر دکھ اور افسوس کا اظہار وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان کا ایران سے آنے والے افراد پول نویز اور ریونیو سٹاف کی مدد سے غیر ربائیتی راستوں سے پاکستان میں داخل کرنے کی اطلاعات کا نوٹس کوئٹہ میں وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان نے کرونا وائرس کی روگ تھام اور احتیاطی تلابیر اور ظاہرین کی واپسی سے متعلق امور کا عالی صدحی اجلاس کل طلب کر دیا وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار اور محترمہ زبیدہ جلال کی چیف آف دی نیویل سٹاف ائر مارشل زفر محمود عباسی سے نیویل ہیڈکوارٹرز اسلامباد میں ملاقات میاں گنڈی چاک پر علاقہ مکینوں نے کرونا وائرس کے مشتبہ مریضوں کو رکھنے کے خلاف احتجاج کیا بلوچستان پولیو وائرس کا نیا کیس سامنے آ گیا پاکستان کوسٹ گارڈز کی سمگلن کے خلاف مختلف کاروائیاں پاکستان کوسٹ گارڈز کو خفیہ ذرائع سے اطلاع میری ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر علاقہ ملوچستان جام کمال خان کا اسلامباد میں پاکستان کی ایف سکسٹین جہاز کے حادثے اور ونگ کمانڈر نومان اکرم کی شہادت پر دکھ اور افسوس کا اظہار وزیر علاقہ ملوچستان جام کمال خان کا شہید کے خاندان سے تازیت اور ہمدردی کا اظہار اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند فرمائے اور سوغوار خاندان کو سبر و جمیل عطا کرے وزیر علاقہ ملوچستان جام کمال خان کا ایراد سے آنے والے افراد کو لیویز اور ریونیو سٹاف کی مدد سے غیر روایتی راستوں سے پاکستان میں داخل کرنے کی اطلاعات کا نوٹس وزیر علاقہ کی ہدایت پر تمام دوینل کمیشنرز کو صورتحال کی سخت نگرانی کرنے کا مراسلہ جاری کر دیا گیا تفتان اور دیگر سرحدی علاقوں سے آمد و رخت کی نگرانی کے عمل کو وزید موثر بنایا جائے وزیر علاقہ کی متعلقہ ازلا کے دپٹی کمیشنرز اور ایسسٹنٹ کمیشنرز کو ہدایت ظاہرین کو غیر عبائیتی راستوں سے غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل کرنے کے لیے لیویز اور ریونیو سٹاف کے خلاف پوری کاروائی کی جائے ایسے واقعات میں ملوث اہلکاروں کو ملازمتوں سے برخواست کیا جائے وزیر علاقہ کی ہدایت کوئیٹا سے آپ کو اپڈیٹ کریں وزیر علاقہ بلوجستان جام کمال خان نے کرونا وائرس کی روگ تھام اور احتیاطی تدابیر اور ظاہرین کی واپسی سے متعلق امور کا عالی سطحی اجلاس کل طلب کر لیا چیف سیکریٹری صحت اور دیگر متعلقہ محکموں کے حکام اور انتظامی افسران اجلاس میں شریک ہوں گے اجلاس میں کرونا وائرس کے چیلنج سے نبچنے کی حکمت عملی کا اثر نو تفصیلی جائزہ دیا جائے گا حکام کی جانب سے تفتان میں کیے گئے انتظامات کوئیٹا میں کرنٹینہ اور آئیسلیشن مراکس کے قیام اور دیگر تیاریوں سے متعلق بریفنگ دی جائے گی میہ گنڈی چاک پر علاقہ مکینوں نے کرونا وائرس کے مشتبہ مریضوں کو رکھنے کے خلاف احتجاج کیا میہ گنڈی چاک پر علاقہ مکینوں نے کرونا وائرس کے مشتبہ مریضوں کو رکھنے خلاف احتجاج کر کے روڈ بلوک کر دیا مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہم اپنے علاقے میں کسی بھی مشتبہ مریض کو یہاں رکھنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے کوئیٹا سے آپ کو اپڈیٹ کریں بلوکستان میں پولیو وائرس کا نیا کیس ریپورٹ ہو گیا ہے زلعی یوب میں دو سالہ بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے بچے کے نمونے 26 اور 27 فروری کو حاصل کیے گئے تھے متاثرہ بچے کے واردین بچے کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے نہیں پلاتے تھے پانچ ہو گئی ہے پاکستان کوسٹ گارس کی سمگلن کے خلاف مختلف کاروائیاں پاکستان کوسٹ گارس کو خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی کہ وندر بلوجستان سے بھارے مقدار میں چرز ایرانی ڈیزل اور متفرک اشیاء سمگل ہونے کا خدشہ ہے پاکستان کوسٹ گارس کے خفیہ ذرائع کی نشاندہی کے مطابق پاکستان کوسٹ گارس کے علاقے کمانڈر نے جوانوں کے ہمراہ موبائل گشت پاٹیاں ترطیب دی اور مشکوک مقامات کی نگرانی شروع کر دی وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار اور محترمہ زبیدہ جلال کی چیف آف دی نیویل سٹاف ائر مارشل زفر محمود عباسی سے نیویل ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں ملاقات ملاقات کے دوران پیشاورانہ امور بالخصوص دفاعی پیداوار کے موضوع پر تبادہ خیال کیا گیا نیویل شیف نے وفاقی وزیر کو پاک بحریہ کے جاری کردہ اور مستقبل کے دفاعی منصوبوں پر پیش رفت سے اگاہ کیا وفاقی وزیر نے حکومت کی جانب سے ملکی دفاع کو مزید مضبوط دنانے کے ازم کا ارادہ کیا اور پاک بحریہ کی کابشوں کو سراہا کوئٹہ سے آپ کو اپڈیٹ کریں کوئٹہ میں کرونا وائرس کا پہلا مریض سامنے آ گیا بارہ سالہ بچہ اپنے گھروانوں کے ہمراہ ایران سے آیا تھا بچے کا نام علی رضا ہے بچے کا تعلق دادو سندھ سے ہے یہ بچہ تفتان کورنٹائن سینٹر میں مقیم تھا جسے کل کوئٹہ منتقل کیا گیا آج بچے میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی